آزا دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنی شو میں جو مدہ لے کر کیا ہے وہ مدہ بہتی مزیدار ہے مزیدار اس لیے ہے چونکہ مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائی گئی ڈلی کے جہانگیر پوری میں جو دنگے ہوئے ان دنگوں کے اوپر ایک ویکتی کو خاص طور سے مکھے آروپی بنایا گیا پھر شاسن کے دورہ بھی اور اس کے بعد گودی میڈیا نے باقاعدہ پورے پورے اپیسوڈ چلا دیے نام ہے اس ویکتی کا انسار اب سوال یہ اٹھنے لگا کہ انسار کون ہیں آخر کہاں سے ہے انسار یہاں تک کا معاملہ پہنچا آکے گودی میڈیا انسار کے گاؤں بھی پہنچ گئی لیکن جب گاؤں پہنچی تو ایک بڑا خلاصہ ہوا پتہ چلا کہ انسار تو بی جے پی کا ہی کار رہ کرتا ہے آپ سمجھئے ہنمان جہنتی کے موقع پر سولہ اپریل کو دلی کے اندر دنگا ہوتا ہے آروپ لگتا ہے کہ مسلم سمودائے کے لوگوں نے ہنمان جہنتی کی جو شعبہ آترائیں نکل رہی تھی ان پر حملہ کیا پتھربازی کی چہدہ مسلم لوگوں کو پہلی ہی فرصت میں گرفتار کر لیا گیا انہی میں سے ایک نام سب سے جو زیادہ ہائلائٹ کیا گیا وہ بنا انسار لیکن انسار کا تو اب بی جے پی کنیکشن نکل آیا اب سوال یہ بنتا ہے کہ اب گودی میڈیا کیا کرے گا اس کو لے کر کے باقاعدہ آم آدمی پارٹی کی طرف سے پوسٹ کیے گئے کچھ تشویریں سوشل میڈیا پر لائے گئی ہیں ان تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے انسار بی جے پی کے کارکرموں میں کھڑا ہوا ہے اور باقاعدہ تن کر کے کھڑا ہوا ہے ایسے لگے گا جیسے سب سے اہم کارکرتا یہی ہے آم آدمی پارٹی نے اپنے سوشل میڈیا پیج پر لکھا ہے جہاں گیر پوری دنگوں کا مکھے آروپی انسار بھاجپا کا نیتا ہے صاف ہے کہ بی جے پی نے شریحنوان جہنتی کے پاون پر پر دن لی میں دنگے کروائے ہیشٹیگ بی جے پی دنگا کرواتی ہے کیا یہ ساری جو کہانی رچی گئی کیا اس کے پیچھے بی جے پی کا ہاتھ ہے چونکہ پتھر بازوں میں جو مکھے آروپی ہے وہ بی جے پی کا کارکرتا ہے نام اس کا بھلے ہی انسار ہے لیکن وہ کارکرتا بی جے پی کا ہے ایسے میں سوال تو اٹھتا ہے کیا اس ماملے کی پوری جانچ نہیں ہونی چاہیے کہ آخر بی جے پی کا ہی کارکرتا مکھے آروپی کیسے ہے اور کیا پولیس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ جس کو وہ مکھے آروپی بنا رہے ہیں وہ بی جے پی کا ہی کارکرتا نکلے گا یعنی سوال اٹھتا ہے کہ کہیں نہ کہیں دال میں کچھ کالا ہے کہ کیوں آخر یہ سب پورا کہانی رچی گئی کیا واقعی میں بی جے پی ہی دنگے کرواتی ہے عام آدمی پارٹی کا جو اکلیم ہے کیا یہ واقعی میں صحیح ثابت ہوگا آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کی نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کہ اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیوں میں وہ لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ